اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے الٹا ملک یوٹیوب افیشر چینل آپ سے ریکویٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنز باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے ملتا رہے یہ تحریک لبیک کے حوالے سے جو ہے بہت بڑی خبر ہے اور تحریک لبیک کے چانے والوں کے لیے بھی جو ہے میں یہ بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں آپ نے اس کو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کہ آج کی یہ خبر جس سے آپ کے جو ہے تحریک لبیک کے چانے والوں کے دل جو ہے خوش ہو یعنی وہ خوش ہو جائیں گے تو یہ خبر ہے سیالکورٹ سے اور یہ خبر ہے ازاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ہے کہ لے چھتیس سیالکورٹ تین سے جو ہے لے چھتیس سیالکورٹ تین سے تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار سیبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے تحریک لبیک کے جو امیدوار ہے رانہ ادنال جمیل صاحب ان کے حق میں جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جو ہے واپس لے لیے ہیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے خبر ہے اور کچھ دن پہلے آپ نے یہ دیکھا بھی تھا کہ ان کے پینا فلیکس پر جو ہے پاکستان سنی تحریک کے سربرا جناب وہ سروت جاز قادری صاحب کے فوٹو تھی ان کی فوٹو جگہ ہوئی تھی اسی طرح علماء اہل سنت کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی فوٹوز ان کے پینا وہ فلیکس پر بھی تھی لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے سیبزادہ حامد رضا صاحب نے جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے سیالکورٹ کی وہ معروف وہ شخصیت ہے صاحب کے ایکس وہ ازاد وہ کشمیر کے اقاف کے منسٹر ہے اہل سنت کی جانی پہچانی شخصیت ہے کسی تاروف کی محتاج نہیں ہے ان کا نام وہ ملکی لیول پر جو ہے وہ جانی پہچانی وہ شخصیت ہے اور کوئی وہ عام ہستی یا کوئی چھوٹا ایک امیدوار ہوتا وہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے تحریک لبیق کے اور اس سیٹ سے جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیق کو جو ہے اب جو یہ انتخابات ہونے وہ جا رہے ہیں حامد رضا نے تحریک لبیق کے حق میں بیٹھ کر اور تحریک لبیق کا جو ہے امیدوار رانہ ادنال جمیل صاحب کے حق میں بیٹھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ انہوں نے وہ ٹکٹ کو اہمیت نہیں دی ہے وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ختم یبوت کی جو تحریک وہ چل رہی ہے جو ناموسر حسالت کے حوالے سے تحریک لبیق جو ہے وہ کاز کو لے کر جو ہے آگے وہ چل رہی ہے وہ سمجھتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا اور دلے رانہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے اور وہ بھی حکومتی جماعت کا وہ بھی حکومتی جماعت کا جو کہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا سا بھی جو ہے یعنی عوضہ چھوڑنا نہیں چاہتا جو حکومتی جماعت کا ہو لیکن میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں سیبزادہ صاحب کو کہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی گونج جو ہے پورے پاکستان بلکہ ازاد کشمیر کے اندر بھی ہے اور یہ علمی گھرانہ ہے سیبزادہ حامد صاحب کا ان کا وہ گھرانہ علمی گھرانہ ہے اور یہ معروف اور جانی پہچانی یعنی وہ شخصیت ہے اور سب لوگ جانتے بھی ہوں گے تو اس حوالے سے اور پھر انہوں نے جو ہے جو باتچیت چر رہی تھی اور جو وہ کمیٹی تھی جس نے حکومت اور تحریکن حبیق کے درمیان جو ہے باتچیت کا راشتہ وہ کھولا تھا تو یہ اس وہ کمیٹی کے رکن بھی تھے اس کمیٹی کے اندر پاکستان سنی تحریک کے وہ سربراہ وہ سروت اجاز قادری بھی تھے اسی وہ طرح جو ہے یہ سیبزادہ حامد صاحب بھی جو ہے اسی وہ کمیٹی میں تھے تو ان کی کوششوں سے جو ہے پھر یہ ایک وحدہ ہوا تھا لیکن حکومت جو ہے اس مہدے سے پھر جو ہے بھاگ گئی ہے اور حکومت نے جو ہے اس وعدے پر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جو ہے فاہ نہیں کیا لیکن سیبزادہ حامد صاحب نے جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اس سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کی مقبولیت کا جو ہے کیا عالم ہے اور تحریک لبیک آزاد و کشمیر کی حوالے سے بھی وہ جو ہے جو کمپیل چر رہی ہے اور جس طرح سے کمپیل وہ چر رہی ہے جس طرح سے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں تو اب یہ کھٹک رہی ہے تحریک لبیک جو ہے سیاسی پارٹیوں کو لبرل طبقے کو اور اسی وہ طرح جو اسلام مخالف وہ طبقہ ہے ان کے لیے جو ہے کھٹک رہی ہے اور اس طرح سے یہ حامد رضا صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے بہت ہی میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انہوں نے ایک دلیرانہ وہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے سے جو ہے دورس اثرات وہ ہوں گے اور اسی وہ طرح جو ہے ازاد وہ کشمیر کے اندر بھی جو ہے اس کا یعنی وہ فیدہ ہوگا وہ جانی پہچانی وہ شخصیت ایکس جنشٹر بھی تھے عقاف کے اسی طرح یہ تحریک لبیک کے حوالے سے جو ہے بڑی خوشکبری کیونکہ اس عزمیش کے دور کے اندر جو تحریک لبیک پر جو ہے عزمیش کا جو دور چر رہا ہے وہ تحریک لبیک کے چانے والے ان کے ہمدرد دن سے ہمدردی ہے رکھنے والے وہ لوگ وہ جو لوگ ہیں ان وہ ترس گئے تھے ایسی جو ہے کوئی ایسی امید افضاء وہ خبروں کے لیے بس ان کو تو یہی آ رہی تھی وہ خبریں کہ ان کو جو ہے قید میں وہ ڈال دیا گیا ان کو ارسٹ وہ کر لیا گیا ہے ان پر جو ہے فورت وہ شیڈیول وہ ڈال دیا گیا ہے ان پر وہ تشدد کیا جا رہا ہے اس طرح سے جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا تھا کوئی امید افضاء کوئی خبر نہیں تھی لیکن یہ خبر جو ہے میں آپ کو دی ہے یہ بہت بڑی خبر بہت یعنی آہ یعنی ایسی خبر ہے کہ جس سے جو ہے تحریک لبیک کے کارکنان کے لیے جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ بہت حوصلہ افضاء بھی وہ خبر ہے اس مشکل ٹائم میں اس مشکل دور میں جہاں تحریک لبیک کا نام لینا مشکل ہو جہاں تحریک لبیک کا جو ہے آپ کچھ یعنی کچھ کسی سے بات کرنا مشکل ہو تو وہاں پر اس دور کے اندر اس طرح کا فیصلہ کہ ایک حکمران جماعت کا ٹکٹ جو ہے ان کو حکمران جماعت نے ٹکٹ دیا ہو اور وہ ٹکٹ انہوں نے ان کے موں پر دے مارا اور پھر جو ہے انہوں نے تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں رانہ ادنال جمیل کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے یہ بڑے دل کی وہ بات ہے اور میں وہ سمجھتا ہوں ان کا یہ بہت دلیرانہ فیصلہ ہے جورت مندانہ فیصلہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو استقامت دے اسی طرح جو تحریک لبیک کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی استقامت دے اور ان کو جو ہے خلوص نیت سے جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی توفیق دے یہ بہت بڑی وہ خبر تھی تو میں وہ سوچا کہ آپ کو بھی جو ہے یہ خبر دے دوں اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت پاکستان